اللہ وکفا وصلاة وسلام علی سیده الرسول وخاتم الانبیاء وعلا آلہ المجتبہ وعلا کم الیتباعی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا سجدین يبتغون فضلا من اللہ وردوانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک بابا عزی بلاند اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدین یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ نبی کریم صلی اللہ علی مبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیعِ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد نحیتی واجب الاحترام معزز و محترم سامینِ کرام آپ حباب کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی اکاہِ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا کریں خالقِ کائنات اپنے پیارے محبوبِ کریم ملک صلی اللہ و تصنیم کی ذاتِ اقدس کا صدقہ اس بندہِ ناجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سننے سنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ حباب کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالی اس میں ارشاہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ اور جو جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں روحَمَا اُبَيْنَهُمْ آپس میں بڑے نرم دل ہیں تَرَاهُمْ رُقْعَ عَنْ سُجْجَدَاءُ تم انہیں دیکھو گے وہ رکو کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور سجدے کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے يَبْتَغُونَ فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا وہ اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے والے ہوں گے سِمَا هُمْ فِي وُجُوْحِهِمْ مِنْ اَسَرِ السُجُود اور ان کے پیشانیوں پر سجود کے نشانات ہوں گے سجدوں کے نشانات ہوں گے ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل اللہ یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے میں نے اپنے پیارے محبوب کی یہ شانیں تورات میں بھی بیان کی ہیں انجیل میں بھی بیان کی ہیں میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کی یہ شانیں تورات میں بھی بیان کی ہیں انجیل میں بھی بیان کی ہیں تو اللہ رب العزت نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضور کے صحابہ کی شان حضور کی آلِ بیتِ اطہار کی شان جو اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں کے اندر بیان کی تھی اسے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا تو اللہ رب العزت نے یہاں اس آیہ کریمہ کے اندر ابتدان فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اس آیہ کریمہ کے اس حصہ میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی استعمال فرمایا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی استعمال فرمایا ہے وہاں حضور کی رسالت کو بیان کیا ہے اور حضور کی عظمت کو بیان کیا ہے قرآن پاک میں چار جگہیں ہیں قرآن پاک میں چار جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی استعمال فرمایا ہے محمد یہ حضور علیہ وسلم کا اسم ذاتی ہے کہیں اللہ رب العزت نے جس جگہ پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی آیا ہے محمد وہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفہ تیرے سالت کا ذکر کیا ہے یا حضور کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے کہیں پہ بھی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا یا محمد بلکہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر پکارا گیا کہیں پہ اللہ رب العزت نے اشاہ فرمایا یا ایہا نبیو انہا ارسلناکا شاہداؤں و مبشروں و نزیرا کہیں پہ اللہ رب العزت نے اشاہ فرمایا یا ایہا الرسولو بلغ ماہن زلہ علیکہ میں ربکا کہیں پہ اللہ رب العزت نے اشاہ فرمایا یا ایہا المزملو کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو امین قسمنہ قلیلہ کہیں پہ اللہ رب العزت نے اشاہ فرمایا قرآن میں کہیں پہ بھی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو نام لے کر نہیں پکارا جب بھی اپنے محبوب کو پکارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی صفات کے ذریعے سے پکارا ہے اور جہاں حضور کا نام نامی آیا ہے وہاں پہ اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی صفات رسالت کا ذکر کیا ہے یا حضور کی عدمت و شان کو بیان کیا ہے کیوں یہ محمد وہ نام ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام اتنا حسین نام ہے کہ یہ نام جس کا معنی یہ بنتا ہے محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے کسی دنیا دار کی تعریف ہو ایک مرتبہ کریں گے دو مرتبہ کریں گے حد مارے سو مرتبہ کریں گے تنگ آ جائیں گے لیکن سرکار کی تعریف پوری زندگی کرتے رہیں پھر بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنا ہی حضور کی تعریف میان کر چکا ہوں بات یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں تیرے تو وصف عہد تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہہ کے کیا کیا کہوں تجھے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے جو شانیں آتا فرمائی ہیں اللہ نے جو آپ کو رپاپیں آتا فرمائی ہیں اللہ نے جو آپ کو عزمتیں آتا فرمائی ہیں یا رسول اللہ وہ اتنی زیادہ ہیں تیرے تو وصف عہد تناہی سے ہیں بری یا رسول اللہ آپ کے جو اوساف ہیں آپ کے جو کمالات ہیں وہ تو گننے میں آتے ہی نہیں ہیں وہ تو گننے میں آتے ہی نہیں ہیں تیرے تو وصف عہد تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہہ کہ کیا کیا کہوں تجھے یا رسول اللہ آپ کی اتنی خوبیاں ہیں کس خوبی کے ساتھ آپ کو پکارا جائے میں تو اس بات پہ حیران ہوں نبی کہہ کے پکاروں رسول کہہ کے پکاروں یاسی کہہ کے پکاروں طاہاں کہہ کے پکاروں مضمل کہہ کے پکاروں مدذر کہہ کے پکاروں یا رسول اللہ آپ کے عصاب اتنے سے آتا ہے جو گننے میں آتے ہی نہیں ہیں یا رسول اللہ کیا کروں تیرے تو عصاب اے بکنائی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہا کہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تو محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی باربان تعریف کی جائے جس کی لگتار تعریف کی جائے اور یہاں تک کہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے محبوب کا ذکر بلند کرتے ہوئے ہمارے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے کتنا بلند کیا ہے عدیثِ قدسی کے الفاظ ملتے ہیں ہمارے پیارے محبوبہ اے سونیاں ازا ذکر تو ذکر تامائی جب کبھی میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا جب کبھی میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا اے محبوبہ کلمہ پڑھنے والے جس وقت کلمہ پڑھیں گے وہ مسلمان اس وقت تنہیں ہوں گے میری توحید کی میری مہدانیت کی گواہی دیتے ہیں انہیں مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا اے محبوبہ جب تیرا نام لے کے محمد الرسول اللہ رہیں گے وہ انہیں تیرے غلاموں میں شامل کر دوں گا انہیں تیرا امتی بنا دوں گا تیرے غلاموں میں شامل کر دوں گا اے محبوبہ میرے راہ میں بلائیں گے نام میرا ہوگا میرا نام پہلے لیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے میری شہادت دیں گے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں گے مابوبہ جب تک تیری شہادت نہیں دیں گے آزان کی قبول نہیں کروں گا جب تک یہ نہیں کہیں گے اشہادو انہ محمدن عبدہو و رسولہ اے پیارے مابوب تیری عبدیت کی تیری رسالت کی جب تک گوائی نہیں دیں گے اشہادو انہ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے اے پیارے مابوب ان کی آزانیں بھی قبول نہیں کی جائیں گے اے پیارے مابوب نماز میری ہوگی عبادت میری ہوگی یہ عبادت کریں گے نمار پڑھیں گے سونیا آزان ہونے کے بعد جب میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے یہ میری وحدانیت کو بیان کریں گے الحمدللہ رب العالمین کہیں گے کہیں پہ الرحمن الرحیم کہیں گے کہیں پہ مالک یوم الدین کہیں گے یہ میرے بڑے بڑے اسماء لے کر مجھے پکاریں گے اے پیارے معبود جب یہ حکومیں جھکیں گے کہیں گے سبحان رب العظیم پاک ہے وہ رب جو بڑی عظمتوں والا ہے اے پیارے معبود سجدے میں آئیں گے کہیں گے سبحان رب العظیم یا اللہ آلہ پاک ہے میرے عظمت جو سب سے عالی ہے اے پیارے معبود عبادت تم تک قبول نہیں کروں گا جب تک تشاہد میں تو ذانوں پہ عدب ہو کر بیٹھ کر یہ نہیں کہیں گے السلام علیکہ ایوہاں نبی اے نبی آپ پہ سلام ہو اے نبی آپ پہ سلام ہو جب تک یہ اے معبود تیرا سکر نہیں کریں گے میرا سکر جتنا مرضی ہے کرتے رہے معبود جب تیرا سکر نہیں کریں گے میں ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا اور پھر تجھے سلام کرنے کے بعد اے پیارے معبود تجھو پر جس وقت سلاح بیجیں گے نہ تجھو پر بھی سلاح بیجیں گے اور تیری آل پر بھی سلاح بیجیں گے کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پیارے معبوب جب میرا ذکر کریں گے ساتھ تیرا بھی ذکر کریں گے اور اللہ کا ذکر کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں اللہ کا ذکر کیا کیا چیزیں کرتی ہیں تو اللہ روزہ شاہ فرماتا یُصبحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کی تسبیح تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ ہے وہ اللہ کی کیا کرتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں اور پربردگار فرماتا ہے پیارے معبوب جب میرا ذکر ہونا ہے ساتھ تیرا ذکر ہونا ہے اے کائنات کے رہنے والوں ذکرِ مصطفیٰ سے غافل نہ ہونا اللہ نے اپنے معبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے اور جب جب اپنا ذکر ہونا ہے جب خالے کے کائنات کے ذکر ہونا ہے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہونا ہے بتائیے جلا اگر کوئی چھوٹا سا ذرہ زمین سے اڑے اور اڑ کر وہ آر ویسے نظر نہ آئے لیکن جس وقت سورہ کی شعائیں پڑے وہ چمکتا ہوا تمکتا ہوا نظر آئے وہ ذرہ جو ہماری نظر میں ذرہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ذکرِ خدا بھی کر رہا ہے ذکرِ مصطفیٰ بھی کر رہا ہے اور محمد تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں رسول کا لغوی معنی ہے پیغام لے کر آنے والا رسول کس کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر آئے بعد علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی اس کی الگ تعریف بنتی ہے رسول کی تعریف الگ بنتی ہے نبی کے حوالے سے کہا گیا کہ نبی اس ذات کو کہتے ہیں ہوا انسان بَعَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِغِ اَحْقَامِهِ نبی اس ذات کو کہتے ہیں جسے اللہ مبعوض فرمائے جسے اپنے آپ نبی نہ بنے اجمہ مرزا غلام احمد کا دیانی کی تاہ اپنے آپ نبی نہ بنے بَعَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى جسے اللہ مبعوض فرمائے کدھر الَلْخَلْقِ مخلوق کی طرف جسے اللہ مخلوق کی طرف مبعوض فرمائے کس لیے لِتَبْلِغِ اَحْقَامِهِ تاکہ اللہ کے احکام کی تبلیغ مخلوق کو کرتا رہے تاکہ اللہ کے احکام کی تبلیغ لوگوں کو کرتا رہے وہ نبی ہوتا ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جو نبی ہے وہی رسول ہوتا ہے جو رسول ہے وہی نبی ہوتا ہے بعض نے تخصیص کی ہے جنہوں نے تخصیص کی ہے وہ یہ کہتے ہیں اِذَا کَانَا زَا كِتَابٍ وَشَرِيَةٍ مُتَجَدِّدَا يُسَمَّا رَسُولَا جب وہ صاحبِ کتاب ہو جب وہ کیا ہو صاحبِ کتاب ہو یعنی اللہ اسے کتاب عطا فرمائے جب اسے اللہ کتاب عطا فرمائے اور نئی شریعت لے کر آئے تو اس وقت اسے رسول کہتے ہیں جو کتاب لے کر آئے اور نئی شریعت لے کر آئے اس کو کیا کہتے ہیں رسول کہتے ہیں اور یہاں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفتِ رسالت کے ساتھ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو رسول بنا کے بیجا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہاں صفتِ رسالت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو متصف کیا ہے کیا مطلب ہوا میرے اور آپ کے نبی جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے اللہ نے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا یہ رسول بن کے آ رہے ہیں مطلب کیا میں انہیں کتاب بھی دوں گا شریعت بھی نئی عطا کروں گا اور شریعت بھی ایسی ہوگی کہ وہ شریعت باب کی تمام پچھلی جو شریعتیں ہیں انہیں سب کو ختم کرنے والی ہوگی یہ شریعت ایسی ہے کہ قیامت تک شریعت میں رہنا ہے اور امام زین العابدین سید السجاد آپ فرماتے ہیں حضرت علی بن حسین بن علی علیہ السلام ان کا نام کیا ہے حضرت علی ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں اور جناب حضرت حیدر کررار علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کے پوتے ہیں ان کا نام بھی علی ہے لیکن یہ لقب جس کے ساتھ مشہور ہوئے ہیں وہ لقب کونسا ہے زین العابدین عبادتوں جو عبادت کرنے والے ہیں عبادت گزاروں کے لئے زیب و زین تھا یہ امام زین العابدین آپ نے جس وقت یہ یزید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے گرانے والوں کو قائد کیا تھا نا اور مشکتوں کے اندر جس وقت انہیں مند کیا اس وقت امام زین العابدین نے ایک قصیدہ لکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ ناظر میں استغاثہ پیش کیا امام زین العابدین فرماتے ہیں انلتیاری حسبا انلتیاری حسبا یوماً الی آرد الحرم بلغ سلامی روگتا فیہن نبی المہترم تو اسے سبحان اللہ کو سمجھا سا میں ایک دفعہ ملکے آپ کو سبحان اللہ انلتیاری حسبا یوماً الی آرد الحرم بلغ سلامی روگتا فیہن نبی المہترم موجوہو شمس دوحا من حدوہو بدرددہ من زادوہو نور الہدا من قفوہو بہر الحمم قرآنوہو قرآنونا فسخل ادیان من مدد از جانا احکاموہو کل سوحہ سارا الادم امام زائن الابدینہ فرماتے ہیں ہواے اگر تیرا کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک سلام کے شہر مبارک میں جانا ہو مدینہ تو منورہ میں اگر تُو جائے تُو نے کرنا کیا ہے اِن مرتیاری حسبا یوماً اِلَا اَرد الحرم بلغ سلامی روگتا فیہن نبی المہترم اے ہواے اگر تُو مدینہ میں جائے تو جا رسول اللہ اے میرا سلام پیش کر دینا بلغ سلامی روگتا فیہن نبی المہترم کون سے نبی حضرت امام زائن الابدین نے نشانیاں بتائیں ہمیں اے وہ نبی من وجہو شمس دوہا من خد دوہو بدر دوہا میں وہ نبی جن کا چیرہ سے چمکتا ہے جیسے چمکتا ہوا سورج ہے وہ نبی جن کے رخصار اس طرح ہوشن ہے جیسے چودمی کا چانگ ہے من وجہو ہوں شمس دوہا من خد دوہو بدر دوہا من خد دوہو من خد دوہو من خد دوہو بحر الحمم تمہ اس نبی کو جا کے میرا سلام پیش کرنا جس کی ساری ذات پوری امت کے لئے ہدایت تمکے آئی ہے اس نبی کو جا کے میرا سلام پیش کرنا اگر کوئی منگتا آ جائے حضور نے کبھی ہاتھ روکا ہی نہیں ہے من خد دوہو نور الہدا من خد دوہو بحر الحمم قرآنو قرآنو اس نبی کو جا کے میرا سلام پیش کرنا اللہ نے جو انہیں قرآن عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہمارے لئے دلیل بن کے آیا ہے قرآنو 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 مدد وہ ایسا نور بن کے آیا وہ ایسی ہدایت قرآن بن کے آیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ثابتہ سارے دینوں کو منحدم کر دیا ہے اب قیامت تک سکھا چلنا ہے تو محمد عربی کا چلنا ہے قیامت تک جو دین رہ گئے قیامت تک جو دین رہ گا وہ دین دین اسلام رہے گا قرآنو 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 نا فسخل ادیان مدد از جانا قامو قرآنو اے دونوں جانوں پہ رحمت پرمانے والے معبوبہ جا کے میرا معبوب کو سلام بھی پیش کرنا بہلے یہ کہا ہے کہ تُو سلام پیش کرنا اب امام زین نابدین کا دعاوائے زرا تُو بھی ہٹ جا تیری بھی ضرورت نہیں ہے میں خود اپنے نانا سے کہتا ہوں یا رحمت لِلعالمی ادرکل زین العابدی اے رحمت لِلعالمی دعا جانت رحم کرنا لیا معبوبہ اپنے زین العابدین سہارا دیونا یا رحمت لِلعالمی ادرکل زین العابدی کیوں کس لیے سہارا دے محبوس اے زیب الظالمی فِلْمُو حَبِ وَالْمُزْدَحَمْ یا رسول اللہ یہ آج ظالموں کے حقوں میں قید ہو چکا ہے زین العابدین کا کوئی پرسان عالم نہیں ہے یا رسول اللہ آج زین العابدین کو سہارا دیجئے نا جب امام زین العابدین نے اپنے بیارے معبوب کو پکارا اپنے نانا جان کو بکارا وہ شام سبقاتے ہم پاکستان سبقاتے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم حالنا اے امام زین العابدین کی طرف توجہ پھرانے والے معبوب ہم گناہ کار سہی بد کار سہی برے سہی اے بیار معبوب یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ امام زین العابدین کو نظر فرمائی تھی ہم گناہ داروں پر بھی نظر رحمت فرمائیے نا یا رسول اللہ انظر حالنا سہی یا یا عبیب اللہ اسم قار لنا اے پیار معبوب امام زین عابدین نے شام سے پکار تھا ہم نے ان کی بات کو سنا تھا اے اللہ کے معبوب ہم پاکستان سے پکار رہے ہماری بھی عرض سنیے نا یا عبیب اللہ اسم قار لنا اننا فی بحر غم مغلق خلی ادی سہل لنا اش قار لنا اے اللہ کے معبوب ہم پاکستان میں آکھ بس گئے اے اللہ کے معبوب ہمارا ہاتھ پکڑیے اس بھمر سے ہمیں نکال کے ہمیں پا لگا دیجئے یا حبیب اللہ اس ما قار لنا ان نا فی بخر غم من مغر کم خل لدی سہل لنا اش قار لنا و محمد الرسول اللہ محمد وہ ذات ہیں جنہ اللہ نے اپنا رسول بنا کے بے جا ہے اور ایسا رسول کہ جب ہمارے محبوب آئے تو سابقہ جتنے بھی ادیان تھے وہ سارے منسوخ ہو گئے اب قیامت تک سکھا چلنا ہے تو محمد عربی کا چلنا ہے اللہ ہمیں اس دین اسلام پر ثابت قدمی والی زندگی نصی فرمائے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمين